سبحان اللہ مصرہ سنیں آپ شاید نے کہا کہ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا شبیر بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا اور بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا اور نہ کرتی کیسے خشبو سے وضو گلیاں مدینے کی نبی گلدستات شہرِ نبی گلدان جیسا تھا آج یہ محبت و احترام کے ساتھ جناب شبیر برکاتی کا استقبال کیا جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت محبتِ اہلِ بیت کانفرنس مسلمانانِ اہلِ سنت مذہبِ اسلام نعرہِ رسالت انوارِ سرمدی کے خزینے میں لے چلو امبار دل کے بہتے سفینے میں لے چلو اور بیمار شاہِ عشقِ مدینہ ہے ان کا دل انگلی پکڑ کے ان کو مدینہ میں لے چلو مجتحد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے جو بھی کرتا ہے صحابہ پہ تبرہ بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے کعبہ علی کا گنبد خضرہ علی کا ہے جس نے نبی کے دین پہ سب کچھ لٹا دیا وہ فاطمہ کا چین دلارہ علی کا ہے اگر آپ خاجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں تو یقیناً آنے والے مزرے پہ آپ تڑپ جائیں گے جس نے نبی کے دین پہ سب کچھ لٹا دیا وہ فاطمہ کا چین دلارہ علی کا ہے وہ فاطمہ کا چین دلارہ علی کا ہے اور بھارت کی سرزمی بھی مؤتر ہے اس لیے خاجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے بھارت کی سرزمی بھی مؤتر ہے اس لیے بھارت کی سرزمی بھی مؤتر ہے اس لیے خاجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے اور شہباز اس کو رکھتا ہے جوتے کی نوک پر شہباز اس کو رکھتا ہے جوتے کی نوک پر جس کے دل و دماغ میں کینہ علی کا ہے شہباز اس کو رکھتا ہے جوتے کی نوک پر جس کے دل و دماغ میں کینہ علی کا ہے تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے حضرات اکرامی وطار بس چند لبوں کی دیری ہے چند منٹوں کی دیری ہے انشاءاللہ وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے مابین تشریف فرما ہوگی جو یقینا شخصیت کے مسئلت پر بائٹ کر مدینے والے آقا کا تذکرہ کرتا ہے پورے ملک ہندوستان میں حضور کا لادلہ حضور کی سیرت بیان کرتا ہے سرکار غوث پاک کے ذکر کو سجاتا ہے جسے زمانہ امیر کشور خطابت مفکر ملت ناشر مسلک اعلی حضرت حضور سیدی شاہ سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ مالگ آؤں کے نام سے یاد کرتا ہے انشاءاللہ وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے نظروں کے مابین ہوگی ایک کلام کے لئے میں گزارش کرتا ہوں محترم قاری امیر الدین صاحب مائی پر تشریف لائیں اور آپ کی پاکیزہ سماعت تک تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن جو سلسلہ آپ نے جوڑا ہے اس کو پوٹنے نہ دی جئے گا حضور کی نات محبتوں کے ساتھ ملاہدہ ہے پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے افرا تفریح ہو جائے گا پیچھے ہو جائے 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 پیچھے ہو ج ہو جائیں آپ لوگ بھی پیچھے ہو جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اور پیچھے ہو جائیں بیٹھ جائیں پھر نعرہ استقبال کیا جائے گا آپ لوگ بیٹھئے بیٹھئے پیچھے ہو جائیے ادھر والے پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں ادھر کو جو کھڑے ہیں پیچھے ہو جائیں حضرات یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے خوش نصیبی ہے خوش بقتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دیار محبت میں حضور سیدی شاہ سید امین القادری شاہ صاحب قبلہ نے کرم فرمایا ہے آپ ہی کے لئے آئیں میرے بھائی آپ ہی کے لئے تشریف لائیں سیلسیاں لے رہے ہیں آپ پیچھے ہو جائیں آپ کے لئے تشریف نعروں سے استقبال کرتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت محبِ اہلِ بیتان فرین محبِ اہلِ بیتان فرین شہزادہِ مولاِ کائنات حضور سیدی امین القادری صاحب قبلہ حضور سیدی امین القادری صاحب قبلہ علماءِ اہلِ سنت مسلمانانِ اہلِ سنت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آج یہاں تباہ میں ہیں السلام علیکم ورحمت مطینہ جا کے مجھے ایک نعات لکھنی ہے اے میری زندگی مجھ سے ابھی وفا کرنا مطینہ جا کے مجھے ایک نعات لکھنی ہے مطینہ جا کے مجھے ایک نعات لکھنی ہے یا تیسنا خیان سول مطلم قاری اشن فرزا صاحب انہی کے نات و مناقب کے اشار کے دوران ہندوستان کے ایک عظیم خطیب کی آمد ہوئی ہے جنہیں مراب خطیب اہلِ سنت ناشرے مسئل کے اعلی حضرت خطیب زیشان عالمِ حقبیان حضرت اللہ محضرت اللہ مولانا مفتی کمال احمد صاحب کی لعالیمی مدہ ذلہ والی نورانی وستاز داللوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی حضرت والا ممبر نور کی حضرت پر موجود ہیں بہت ہی جلد حضرت والا کے خطاب کی امور آپ قریب ان کے خطاب کے قریب ہونا ہے آپ تو ایسا بیدار ہو جائیں ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ ایسے نہیں سے ایک بڑے خطیب کے خطاب کم سننے جا رہے ہیں تو جیسا مہمان ہوتا ہے ویسے ہی دسترخوان ہوتا ہے اس انداز سے ہاتھ کو اٹھائیں کوئی لیڈر نہ منشٹر نہ سپاہی دیں گے جو خوشید دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے نام سرکار پر ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا حشر میں آپ کے حق میں یہ کبہ ہی دیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کر بتائیں لبائے کیا رسول اللہ ایمان کہو طالب دستار نہ ہوئے ایمان کہو طالب دستار نہ ہوئے مومن ہے کی باطل کا طلبگار نہ ہوئے ایمان کہو طالب دستار نہ ہوئے مومن ہے کی باطل کا طلبگار نہ ہوئے آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر ابے بندہ وہی بندہ ہے جو گتار نہ ہوئے آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر بندہ وہی بندہ ہے جو گتار نہ ہوئے جھوٹا ہے تگا باز ہے وہ عاشق حیدر جھوٹا ہے تگا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو پکر سے شرسار نہ ہوئے جھوٹا ہے تک آباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو پکر سے شرسار نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان کا بچہ جو سرورِ عالم کا وفادار نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان کا بچہ جو سرورِ عالم کا وفادار نہ ہوئے حضرات آئیے بلا کسی تمہید و تاکیر کے خطیبِ آزمِ ہندوستان خطیبِ اہلِ سنت ناشرِ مفقرِ قومِ ملت حضرت اللہم حضرت اللہم مفتی کمال احمد صاحب کی العالیمی مدہ زلہ عالی نورانی وستاز داللوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی آئیے حضورِ والا کے پاکیزہ خطاب کو سننے کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کریں آئیے استقبال کریں لیجئے نارِ تکبیر اور بلند آواز سے سب کے ہاتھ اٹھیں سب کے ہاتھ اٹھیں دو نارِ تکبیر ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے رہے ہیں کب اٹھیں گے میرے بھائی کب اٹھیں گے ہمیشہ عظم کی بھٹی میں کتھ کر چھوک کر بولو ہمیں اچھا نہیں لگتا کی ہر دم چھوک کر بولو جیوگے کب تلک دردر کے دنیا کے یزیدوں سے اگر سچے حسینی ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو نارِ تکبیر نارِ ریسالت نارِ ریسالت بس کے آلہ حسرت بس کے آلہ حسرت فائزانِ غوثِ آزم خاجہ کا ہندوستان عرصِ مقدس نارِ تکبیر علم مفتی کمال احمد علیمی نارِ تکبیر نارِ ریسالت سدائیں درودوں کیاتی رہیں گی جسے سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہلِ سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا تاج محلو پر گرور ان کا خرشید بھائی بہت اتراتے ہیں تاج محلو پر گرور ان کا در مخدوم کا دگرہ دکھا کر توڑ دیتے ہیں بہت اتراتے ہیں تاج محلو پر گرور ان کا در مخدوم کا دگرہ دکھا کر توڑ دیتے ہیں تو حضرات اس مخدوم کی نگری سے جنہیں محبت ہے اس مخدوم پاک کے حوالے تھے جو پورے ملک میں جو آواز جانی جاتی ہے پہچانی جاتی ہے وہ آواز آپ سب کے سماتوں کے قریب پہنچ رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور عنیس ملت بیٹھے ہیں میرا خوش اسی دیار سے میرا لگاؤ ہے میں نے دیکھا دیکھئے میں کسی پیر کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن حضور عنیس ملت کو میں نے دیکھا حضور عنیس ملت نے کسی کو قریب دیکھا تو کوشش یہ کیا کہ اتنا دے دیا جائے کہ یہ وقت کا امیر ہو جائے یہ کوشش کیا اور جہاں کہیں بھی کہے کہاں علاقے میں چاہتے ہیں آج تک میں نے پورے علاقے میں کہیں سنا ہی نہیں کہ حضرت نے نظرانہ لیا ہو پورے علاقے میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انیس ملت نے کہیں ایک پیسہ نظرانہ لیا ہو کہیں نہیں لیتے اور جاتے ہیں تو جہاں جاتے ہیں علاقے میں تو کچھ نہ کچھ بے کر کے آتے ہیں کسی کا لیتے نہیں ہیں یہ مخدوم کے شہدادیں ہیں آپ کے بیٹے کا یہ عالم ہے ایک دن حضرت مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے انتظامیہ کے جب یہ صدر بنے میں نے ان کے ایکاؤنٹ میں دس لاکھ روپے ڈالا دو سال ہو گیا تو میں نے پوچھا بیٹا کتنا بچا تو بولے کہ ابو بس تھوڑا بہت سخاوت کا یہ عالم ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ جو ہوتا ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اگر کوئی عدنہ آتا ہے تو اسے عالی بنا کے ویجا جاتا ہے کیونکہ یہ میرے مخدوم کے شہدادیں ہیں میرے مخدوم پاک کا دربار ہے اس دربار کے درباری شائر شہن شاہ ترنم بلبلے بھاگے رسالت اندلیبے چمنستانے رسالت اور میں آپ ان کے تعلق سے بتاؤں ان کے دادا جان جو مسلکِ عالی حضرت کے سچے سپاہی تھے سچے سپاہی اور حضور حافظِ ملت کے شاگرد تھے حضرتِ اللہ مولانا امام الدین صاحب کی بلا حافظِ ملت کے شاگرد ان کے دادا جان تو آپ سوچ سکتے ہیں جو حافظِ ملت کا شاگرد ہو اس کا پوتا ہو اور مخدومِ پاک کا درباری شائر ہو آپ اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں آئیے مخدومِ پاک کے درباری شائر سے ملاقات کیا جائے عدب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ ہو نہیں سکتا یہ آسانی کے ساتھ دل چھکے سجدے میں پیشانی کے ساتھ ہر گھڑی کسمت دعا رب سے کرو حشر ہو مخدومِ سمنانی کے ساتھ ہر گھڑی کسمت دعا رب سے کرو حشر ہو مخدومِ سمنانی کے ساتھ ایک ایک ہاتھ اٹھا کر دیوانوں نعرہ لگانا اور بتانا کہ ہم سب مخدوم کے دیوانے ہیں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں جو طلبہ کرام ہے جن کی دستار ہونی ہے سب سے گزارش ہے کہ وہ سب طلبہ کرام جو جن کو دستار دینا ہے وہ سب ہی اسٹیج پر آ جائیں حضور صاحبِ سجادہ حضور عنیسل مشایخ اور حضور عزیزِ ملت کے ہاتھوں سے انشاءاللہ دستار دی جائے گا اس سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں تو میں کہہ رہا تھا آپ سب ہاتھ اٹھا کر استقبال کر لیں ایک ایک ہاتھ اٹھائیں ایک بار کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ اب مخدوم کا نعرہ لگے گا لگائیں نعرہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ فیزانِ مخدومِ سمنہ خاندارِ مخدومِ سمنہ حرسِ مقدر نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ سمنگر میں جب تک پانی رہے گا تب تک سلسلے مخدومِ سمنانی رہے گا دعہ تک سلسلے مخدومِ سمنانی رちょ навسrodہ تک سلسلے مخدوم see دستار حفظ حضور سیدی شاہ سید امیر القادر انشاء تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ تمامی حضرات اس خوبصورت منظر کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ آپ حضرات بیٹھ جائیں بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ یہ آپ لوگ بیٹھ یہ آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آواز نہ آواز آواز نہ بلند کریں ماشاءاللہ سباناللہ اس خوبصورت منظر کو آپ دیکھیں اور آپ اپنے دلوں میں ایک جذبہ لے کر جائیں کہ اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں گے جس طریقے سے حضور سیدی شاہ سید امیر القادری شاہ صاحب قبلہ نے بیان فرمایا ہے ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بلا کسی تاخیر جناب شبیر برکاتی صاحب مائی پر تشریف لانے والے ہیں چار مصرے کربلا شریف کے امام کی بارگاہ میں پڑھ دیے جائیں سنیں گے آپ سنیں گے انشاءاللہ میں نے بڑی محنت کی ہے اس بات کا اندازہ آپ کو ہے ذرا مولا حسین کے نام پر ایک مرتبہ کہہ دو یا حسین اور بیداری کے ساتھ کہنے لیں یا حسین ماشاءاللہ سنیں آپ شاعر نے کہا کہ خدا کی ساری خدائی کا زین آیا ہے خدا کی ساری خدائی کا زین آیا ہے نظر نظر میں شہ مشرقین آیا ہے اور جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سبھال کے رکھنا حسین آیا ہے جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سبھال کے رکھنا حسین آیا ہے قدم سبھال کے رکھنا حسین آیا ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باتی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باتی ہے اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باتی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باتی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں آپ ادھر آپ جب تک بیٹیں گے نہیں میں شبیر بھائی کو مائک نہیں دوں گا آپ جب تک بیٹیں گے نہیں میں شبیر برکاتیز آپ کو مائک نہیں دوں گا افراد تفریف بالکل ختم کریے بھائی مبائل آپ رکھئے رکھئے محبت کے ساتھ ماشاءاللہ اس لہجے کو آپ دیکھیں اور انشاءاللہ ابھی ملاقات کریں گے جسے زمانہ شہنشاہ ترنم محترم عزت ماب شبیر برکاتی کے نام سے یاد کرتا ہے الحمدللہ وہ اپنے سسٹم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بھی آپ سے ملاقات کریں گے